اسلام بکو میٹی فرینڈ، بلکم تو میرے چینل امید، آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گی جی آپ لوگوں کے رمضان بھی اچھے جا رہے ہوں گے آج لائیں یہ مزیدار سی بیسٹ ریسپی شادیوں جیسا جی کرسپی چکن فرائی پکوڑا اور تین بیسٹ ریسپی ہے کہ جب اس کو کھائیں گے یہ ٹرائے کریں گے نا تو سب واہ واہ کر اٹھیں گے اور یہ رمضان کے لئے بھی بیسٹ ریسپی ہے اور آپ کی عید کے لئے بھی میمانوں کے لئے بیسٹ ریسپی ہے اس کے لئے جی میں نے ون کے جی چکن لیا ہے ہڈی والا اس میں سے پہلے ہم نے شامل کر دینا ہے ہم نے اس کو بال میں ڈالنا ہے اس میں ہاف ٹی سپون سے بھی کم ہم نے ہلتی پورڈر شامل کرنا ہے اور ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں پسیوی لاش میں شامل کرنی ہے اور یہ آپ نے جو سٹیپ ویناس کے ون بے ون فالو کرنے ہیں ورنہ آپ کی ریسپی ہے سیم ٹو سیم نہیں بنے گی اور یہ اینڈ پر ہم نے شامل کرنا ہے تریون ون ٹیسپون نمک سٹارٹ میں ہم نے ہلتی پورڈر پی سی بھی لال مچ اور نمک شامل کرنا ہے اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کر لینا ہے فرس ٹیپ میں 10 سے 15 منٹ کے لیے ہم نے اس کو رکھ دینا ہے اب ہم نے پتیلی چڑھا دینا ہے پانی رکھ کے اس میں ون ٹیبل سپون لستر بھر کے شامل کر دینا ہے اب جب اس کو بوائل آنے شروع ہو جائے تو ہم نے اس میں جو چکن کو مرینیٹ کیا تھا مسارے لگا کہ وہ ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے اب ہم نے اس کو صرف 40 سے 45% پکانا ہے فول کوک نہیں کرنا اس کے بعد ہم نے اس کو پانی سے نکال دینا ہے یہ دیکھیں جو چکن جو ہمارا بوائل ہو گیا ہے تو 40 سے 45% میں نے بوائل کیا ہے زیادہ ہم نے اس کو نہیں پکانا اب اس کے بعد یہ فرائے میں پکایا تیار ہو جائے گا اب بار یہ جتنے مسارے شامل کرنے کی اس میں ہم نے میرے لیا ہے 1 ٹی سپون پسی وی لارمیج 1 ٹی سپون کٹی وی لارمیج 1 ٹی سپون اس میں پیساوہ زیرہ ہے 2 ٹی سپون سکا دھنیا پیساوہ 2 ٹی سپون اس میں چار مسالہ ہے اور 1 سے 2 ٹی سپون اس میں نمک ہے رمک آپ ہم سبزائی کا لے سکتے ہیں اگر آپ بہت سپائی سکاتے ہیں تو آپ بچوں کی جو کونٹی وہ زیادہ کر سکتے ہیں ہم نے ایک برتن میں جس میں ہم نے چکن ڈالا تھا 1 ٹی سپون بھر کے اس میں میں نے لیسنا طرح کا پیس شامل کیا ہے اور یہ 3 ٹی سپون لیمن کا رضا ہی ہم نے نکال کے فریز کر لیتے ہیں آسانی ہو جاتی ہے اس پر نکالا اور ڈال لیا اس کو مسالے شامل کرنے کے بعد آپ شامل کریں گے اس میں دہیں دہیں ہم نے شامل کرنی ہے 5 سے 5 سے 6 ٹی سپون بھر کے ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے دہیں میں اس کی میرینیشن کرنی ہے ہم نے اچھی جی دہیں کا جو مسالے ہیں جب دہیں اور مسالے سارے مکس ہو جائیں تو اس میں ہم نے 4 ٹی سپون بھر کے بیسن لینا ہے بیسن ہم نے بہت زیادہ میں استعمال نہیں کرنا ہے یہ کوٹنگ جو ہے بہت موٹی موٹی نہیں ہو رکھنی ہے ہم نے لائٹ سی کوٹنگ ہونی چاہیے اب بیسن کے ساتھ ہم نے مکسنگ کرنی ہے مجھے تھوڑی دہیں تھوڑی کم لے رہی تھی اس لیے میں نے 1 ٹی سپون دہیں اور ایڈ کر دی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بیٹر کتنا بھر رہا ہے اس سے ساتھ سے آپ دہیں کونٹی رکھ سکتے ہیں اب ساتھ پانی کے ساتھ میں نے سارا مکسنگ ریٹی کر دیا ہے اب اچھی طرح سے ہم نے اس کی کوٹنگ کر لینے پوری چکر میں ہی لیکھیں اس طرح لائٹ لائٹ سے کوٹنگ ہے بہت ہیوی نہیں ہے دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں ملی زبردست کوٹنگ ہوئی ہے اور یہ سفیت تل ہے یہ بھی ہم نے اس کے پر پھلا دینا ہے یہ اوپشنل ہے اگر نہیں اویلیبل تو نہ لگا اس سے در لک اچھی آتی ہے اور پرینزنٹیشن بھی اچھی لگتی ہے اب بارے جس کو فرائے کرنے کے لیے اویل کو ہم نے گرم کر لینا ہے پہلے فل گرم کرنے کے بعد فلیم جو ہم نے میڈیم کر لینا ہے میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے ایک ایک آپ نے چکن کا پیس میں شامل کرنا ہے بڑے دھیان سے بڑے پیار سے اور جو ہے آپ نے فورنس پہ چمچنی مارنے جیسے آپ نے دالیں گے کوٹنگ ساری اتر جاتی ہے وہاں سے چھ منٹ تھوڑا ساتھ چکن تھوڑا ساتھ میں پک جائے اس کے بعد آپ اس کے سائیڈ چینج کریں پھر آپ اس کو ٹرن کریں دیکھیں دیکھیں خوبصورت لوگ آ رہی ہے ریسپی کو ون بے ون آپ نے سٹیپ پر سٹیپ فالو کرنا ہے ورنہ تھوڑ سی چینجز بھی آپ کریں گے ریسپی آپ کی ایسے ریڈی نہیں ہوگی مزیدار سا ہمارا چکن پکوڑا ریڈی ہو چکا ہے ابھی کچھ فرائے ہو رہا تھا کچھ کو میں نے ڈش آٹ کر لیا تھا آپ کی اس کی فائنل لوگ دکھانے کے لیے کہ تا مزید کا اور تنگ گولٹن کرسپی سا بنائے کھانے میں اسے کہیں زیادہ ہی ٹیسٹی تھا اور ساتھ ہی افتاری میں آج بن رہا ہے شوار میں بن رہے ہیں اس کی بھی میں ریسپی جلد اپلوٹ کروں گی اور یہ ریڈی کر رہے ہیں میرے فادر کر رہے ہیں اور بہت ہی مزید کے بنے تھے بہت ہی یم سیلہ جی میری تو ریسپی آپ پہ ہوتی ہے ختم ویڈیو ہوتی ہے ختم امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اس کو ٹرائے زور کیجئے اور فیڈبیک لازمی دیجئے کہ آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا صدق خواجہ کے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں